اسلام علیکم دوستو آپ سب کا میرے چینل خطری کوکنگ شوکنگ میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے کھڑی مصور کی دال جو بنانے بڑی آسان ہیں کھانے بڑی لا جواب اور ٹیسٹی ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے بیلے ہم نے یہ دیر لیٹر پانی لیا ہے اور اس کو پریشر ککر میں گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہمارا پانی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب یہ میں نے تین سو گرام کھڑی مصور دھو کر اچھے سے لے لی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم پریشر ککر کو ڈککن سے پیک کر کے تین سے چار سٹی لے کر کھڑی مصور کو اچھے سے گھلا لیں گے یہ ہم نے چار سٹی لے کر مصور کو اچھے سے گھلا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مصور ہماری اچھے سے گھل چکی ہے اب ہم اس کے لئے مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے سب سے بہلے ہم ایک کھڑائی میں ایک چمچ تیل لیں گے ہمارا تیل اچھے سے گھرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم سات سے آٹھ سابت کھڑی لال مرچی ڈالیں گے اور ایک چمچ جیرہ اور اس کو بیس سے پچیس سیکنڈ اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ ہمارے مسالہ اچھے چٹک چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ایک میڈیم سائز کی پیاج باریک کٹی ہوئی ڈالیں گے پیاج کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہ ہماری پیاج براؤن ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچ لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اب اس کو ہم چار سے پانچ میڈ اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ہمارے لسن کا کچھاپن چلا جائے اب اس میں ہم تھوڑا سا آدھا کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور اس کو دو سے تین میڈ اچھے سے بھونیں گے یہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے ایک چمچ پیسٹ ڈال مرچی پاؤڑا ڈالیں گے اس کے اندر آدھا چمچ ہلدی پاؤڑا ڈالیں گے ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے سواد انشار کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑی سی سوکھی ہوئی املی ڈالیں گے سائرے مسالے ڈال کر آٹھ سے دس میٹ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ ہمارے مسالوں کا کچھاپن چلا جائے ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر کھڑی مسور جو ہم نے گلا کر رکھی دی اور ڈال دیں گے اور اس کو اس طریقے سے ایک چمچ کی سائے تاج اچھے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا ہم کو اس طریقے سے اس کو کرش کرنا ہے دوستو یہ کھڑی مسور کی ریسیپی بنانے میں بڑی آسان ہے کھانے میں بڑی سوادشت ہے آپ اس کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو اگر ہماری ایسے بھی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر ضرور پریس کریں دوستو یہ ہم نے چھے سے آٹھ میٹ اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم گیس کی چال کو پانچ میٹ کے لیے لو کر دیں گے اور ایک ڈھککن کی ساحے تاج اس کو ڈھک دیں گے تو یہ ہماری کھڑی مسور بن کر تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم گرما گرم روٹھی اور پراتھے کے ساتھ پروسیں گے دوستو آپ کو اگر ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آل پر پریس کریں موسیقی